فرض کیجئے کہ آپ نے تربوز کا ایک کھیت لگایا ہوا ہے آپ تربوز کے کسان ہیں اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو تربوز آپ اگا رہے ہیں اس میں آپ کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ان میں بیچ کم سے کم آئے لیکن یہ چیز معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ تربوز کے پورے کھیت یا کھیت کا ایک کوئی بڑا سارا حصہ ہے جس میں آپ نے تربوز اگایا ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ کچھ سیمپلز لیتے ہیں تربوز لیتے ہیں اور ان میں سے آپ یہ جیسے آپ کو یہ مقب نمہ یا جو کیوبک چھوٹے چھوٹے سے یہ حصے آپ نکالتے ہیں اور ہر حصے میں آپ گنتے ہیں کہ کتنے بیج ہیں اور ظاہری بات ہے کہ آپ سارے کے سارے تو تربوز نہیں اس میں ملائیں گے سارے کے سارے تربوز تو استعمال نہیں کریں گے سیمپل نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کچھ تربوز لیتے ہیں اس فرض کیجئے آپ نے کہا کہ آپ نے آٹھ تربوز لیے اور ہر ایک میں سے چھوٹا چھوٹا سے یہ کیوبک پیچ نکالا ایک میں سے چار بیج نکلے دوسرے میں سے تین تیسرے میں سے پانچ پھر سات پھر دو پھر نو پھر گیارہ پھر سات آپ اس طرح سے آپ نے آٹھ سیمپلز لے لیے اس پوری کی پوری پاپولیشن میں جیسے فرض کیجئے یہ ایک پاپولیشن میں بنا رہا ہوں یہ پورے کے پورے تعداد ہے ان تربوزوں کی جن میں سے اگر آپ چاہتے تو آپ یہ اس سے کیوبک فارم میں لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لی اور یہ اس میں سے آپ نے بلکہ چھوٹ اسی پاپولیشن لی اور میں یہ کہتا ہوں فرض کیجئے کہ پوری کی پاپولیشن جو ہے اس کی سائز ہے کیپٹل این جو ہے وہ ایک میلین دس لاکھ کے برابر جبکہ سیمپل سائز میں لکھ بھی دیتا ہوں کیپٹل این جو ہے وہ ایک میلین دس لاکھ کے برابر ہے اور سیمپل سائز یاد رکھی میں غلطی سے پاپولیشن کہا گیا تھا سیمپل سائز جو وہ آٹھ کے برابر ہے تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہم ایک بات کرتے ہیں سنٹرل تنڈنسی کا سب سے پہلا میجر جس کی بنیاد پر ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ظاہر باتیں یہ اب ہمارے پاس سیمپل سائز ہے تو یہ ایکس بار یعنی کہ اریتمیٹک مین ہوگا لیکن یہ سیمپل مین کہلائے گا کیونکہ ہم سیمپل پر کام کر رہے ہیں اور سیمپل مین کیا ہوتا ہے ہم سارے کے سارے ڈیٹا پوائنٹس کو آپس میں جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ان ڈیٹا پوائنٹس کی جو تعداد ہوتی ہے اس سے تقسیم کر دیتا ہے کی مدد سے میں کر لیتا ہوں بلکہ نہیں چھوڑیے میں اس کو ایسی کرتا ہوں چار جمع تین سات سات پانچ بارہ بارہ اور سات انیس انیس اور دو اکیس اکیس اور نو تیس تیس اور گیارہ اکتالیس اکتالیس اور سات اٹالیس فورٹی ایٹ اٹالیس میرے پاس یہ ٹوٹل آگئے جبکہ ٹوٹل ڈیٹا پوائنٹس کی تعداد آٹھ ہے بہت سات سترہ کام ہوگا آٹھ چیک اٹالیس یعنی کہ میرے پاس جو سیمپل مین آیا وہ چھے کے برابر آیا یعنی کہ چھے بیج آن ایوریج جو میں نے سیمپل لیا ہے اس میں ہوں گے لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوئی مجھے آگے بڑھ کر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ڈسپرشن کتنا ہی ہے یعنی کہ یہ جو میں نے سیمپل لیا ہے اس سیمپل میں جو میرے پاس جو ڈیٹا پوائنٹس آئے ہیں یہ اپنے مین سے یعنی کہ سیمپل مین سے کتنے دور یا کتنے قریب آن ایوریج موجود ہیں اور اس کے لیے ہم پچھلی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انبیازد ویریانس اور اس میں یاد رکھیں ہم این مائنس ون سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر کچھ نہیں لکھا تو اس کو ہم ایس سکوئر سے ظاہر کرتے ہیں عام طور پر ویسے ہمیں این مائنس ون سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں طریقہ کیا ہوتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ڈیٹا پوائنٹ کو لیتے ہیں اس میں سے ہم مین کو مائنس کرتے ہیں ڈیٹا پوائنٹ لیا اس میں سے سیمپل مین کو مائنس کر سکوئر کیا پھر پریا ہے اور یہ سارے کا سارا اس کو میں آٹھ سے ڈیوائیڈ نہیں کروں گا یاد رکھیے یہ سارے کا سارا جو divide ہوگا یہ 8 سے نہیں بلکہ 7 یعنی n minus 1 سے divide ہوگا تاکہ مجھے سیمپل ویریانس جو ملے unbiased ملے تو اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں as n minus 1 squared تو سیمپل سائز میرے پاس 8 ہے تو اس کا اندار میں نے 7 سے divide تو 4 میں سے 6 گیا minus 2 بچا minus 2 کا square 4 positive 4 کیونکہ اس مزاری end of the day positive value ہے 3 میں سے 6 گیا minus 3 یہ plus 9 5 minus 6 minus 1 plus 1 ہو جائے گا 7 minus 6 1 یہ 1 ہی رہے گا square square ہونے کے بعد یہ میں نے plus 1 رکھا پھر 2 minus 6 minus 4 minus 4 کا square 16 یہ آ جائے گا 16 اسی طریقے سے 9 minus 6 3 3 کا square 9 اس کے بعد 11 minus 6 5 5 کا square کتنا گیا 25 7 7 میں سے 6 گیا 1 1 کا square کتنا ہوا 1 ہی رہا اور اس کو میں divide کروں گا کس سے جیسے میں نے کہا ہمیں unbiased کی بات کروں تو 7 سے divide کروں گا اور اس کو میں ایک بار پھر جمع کرتا ہوں 4 9 13 13 14 اور پھر ایک جمع کیا 15 15 اور 16 31 31 اور 9 40 40 40 اور 25 65 65 66 66 divided by 7 میرے پاس آیا اور میں چاہوں ہوں تو میں اس کو decimals میں بھی لکھ سکتا ہوں اور چاہوں تو میں اس کو کسرے اشاریہ میں لکھ سکتا ہوں تو یہ ہو جائے گا 9 سہی تین بٹا سات یا پھر اب اگر میں calculator نکال کے calculate کرنوں تو یہ ہو جائے گا 66 divided by 7 is equal to 9.42857 اور میں اس کو round off کروں گا دو درجہ اشاریہ تک موسم کی معذرت تو یہ میرے پاس آ جائے گا 9.43 approximate ہو کے آ جائے گا اور یاد رکھیں یہ unbiased estimator ہے sample variance ہے اور یہ مجھے بہتر estimate دیتا ہے population variance کا ایک بار پھر بتا دوں یہ unbiased اس میں میں n-1 سے calculate divide کرتا ہوں لیکن اب آپ سوچیں گے کہ مجھے تو اس کا standard deviation چاہیے تو standard deviation کے لیے ہم اس کو square root لیں گے یاد رکھیں یہ جو چیز ہے یہ unbiased estimator ہے اور یہ unbiased value ہے میرے پاس sample variance کی تو جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ sigma جو ہوتا ہے وہ sigma square square root لینے پر حاصل ہوتا ہے یہ standard deviation جو ہے وہ variance کا square root تو یہ s جو ہے یہ برابر کس کے ہوگا ظاہری بات ہے کہ یہ s n-1 squared کا square root کے برابر ہوگا اصول ہی بات ہے اس میں کوئی مطلب عجیب و غریب بات نہیں ہے تو میں standard deviation اس sample کی sample standard deviation معلوم کرنے کے لیے میں یہ جو 9.430 square root لے لوں گا تو یہ جو جواب میرے پاس ہے اس کو ans اس کو میں square root اگر لوں گا تو یہ میرے پاس 3.0705 تو میں اس کو approximate کر کے approximate figure اس کو لوں گا 3.07 تو اب آپ یہ کہیں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے تو میں واضح کرتا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے یہ جو چیز ہے یہ میرے پاس تھا variance تھا اور یہ unbiased estimate تھا یاد رکھی یہ sample variance unbiased تھا لیکن آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب ہم اس کا square root لیں گے زیادہ ہم نے اس کو 7 سے divide کیا n-1 سے divide کیا ہے اور ہم نے پچھلی ویڈیوز میں simulations بھی دیکھیں جس میں ہمیں پتا چلا کہ n-1 سے divide کرنے کی صورت میں ہمارے پاس unbiased estimate آتا ہے sample کا لیکن یہ جو ہے یہ sample standard deviation ہے sample standard deviation ہے ہمارے پاس تو یہ کس کے برابر ہوگی یہ برابر ہوگی اگر ہم اس کو فارمولے کی شکل میں لکھوں تو یہ ہو جائے گا sum sigma xi minus x bar اس کا پوری کا square اور ij1 سے لے کا small n یعنی کہ sample size تک اور divided by n-1 تو یہ جو ہم نے n-1 سے divide کیا اتنا سب کچھ ساری محنت کی مشقت کی آپ کہیں گے کہ یہ بھی unbiased ہوگا لیکن یہ non-linear ہے یاد رکھیں square roots جب ہم لیتے ہیں تو non-linear ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے sample standard deviation جو ہے وہ unbiased estimator نہیں رہتا ہمیں اس کو بیاس بنانے کا ہمارے پاس کوئی unbiased بنانے کا ہمارے پاس کوئی آسان اور سادہ طریقہ موجود نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ جب ہم square root لیتے ہیں تو یہ دراصل square root ایک non-linear function ہے ایک non-linear operation ہے جس کی وجہ سے جو standard deviation ہمیں حاصل ہوتا ہے sample کی صورت میں وہ unbiased نہیں رہ پاتا بلکہ وہ unbiased ہوتا ہے چاہے ہم نے اس کو unbiased estimator کی بنیاد پر ہی کیوں نہ calculate کیا ہو یہ بات آپ کو عقل سے کچھ اتری ہوئی لگ رہی ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے اور ہمارے پاس کسی بھی sample کا unbiased estimator حاصل کرنے کا unbiased standard deviation حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ mathematicalی بہت advance اور بہت پہچید ہے اسی لیے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں sample standard deviation کی یہ ہمارے پاس ہمیشہ بیاض ہی رہتا ہے یہ چیز جو میں نے ابھی باکس منایا ہے اس کے گرد sample standard deviation یہ بیاض رہتی ہے ہمیشہ اور یہ جو ہے اس کو unbiased بنانے کا ہمارے پاس کوئی آسان طریقہ نہیں ہے لہٰذا ہم اسی صورت میں اس کو قبول کرنے پر مجبور ہیں یہ بات حقیقت ہے